دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان آگا وہ جتے گا پاکستان جتے گا جتے گا آج کس کی بیپنگ زبردست لگیا بابر آدم اور رجوان دوروں نے بہت اچھا کھیلا ہے بولک شہیر شاہ فریدی زندہ بہت دیر سے آئے لیکن دروست آئے آہ بیوٹیفل السلام علیکم ناظرین ناؤں آپ کا ساکی منیور آج ہم بات کریں گے کون سا پلیر جونسا تھا جس کو وش کر رہے تھے پاکستان کس کی بیٹنگ ڈیو تھی اور کون کیا کہیں گے آج کی بیٹنگ کا کون کس کو سیرہ لگا یہ نیوزلینڈ نے اتنا خراب کھیلا آہ پاکستان بابر آدم کے مزا آگیا بابر آدم کا اور بولنگ کس کا دیکھ کے مزا آیا شاہین افریدی شاہین افریدی آپ کو آہ مزوز ہی کو شاہین افریدی شکریہ کیا حال ہے گوڑ لگ کہہ رہے ہیں جی نیوزلینڈ کے آئی شاہین ایک ریکٹ تھے اور ابھی پاکستان کا سوال ہمارا یہ ہے کہ آج کس کی بیٹنگ امدہ تھی بھائی بھائی رزوان اور اپنا دوسرا کیا بابر آدم آج کس کی بیٹنگ تھی بابر آدم بہت اچھا گیل اور بولنگ بولنگ کون ہے افریدی شاہین افریدی کیا کہیں گے کیسا رہا آج کا میچ بہت بڑی ہا رہا ون سائیڈ رہا ہم نے سوچا تھا فائنل کاٹے گا ہوگا لیکن پاکستان ون سائیڈ جیت گیا اور کس کو سمجھتے ہیں آج کا سیلہ کس کو جانا چاہیے پاکستان دیگے بابر آدم is back in form which is danger sign for anybody who comes into the final بابر آدم ڈنگلوس ہے کیا کہیں گے سر بابر آدم کس کی یہ اننگ ڈیو تھی جو انسی آج کمپلیٹ ہوئی ہے سر میں تو بولتا ہوں کی سکور اچھا تھا بات نیوزلینڈ بولنگ پہلے چینل بتا ہوں کیا کہیں گے آج کس کی اننگ ڈیو تھی اور کس نے آج مائچ فنیش کی یار باقی آپ دیکھ لیں ہماری عوازو سے آپ کا پتہ چلتا ہی ہوا کتنی ایکسائیٹمنٹ ہے اور دوسرا جو اپننگ آج کی ہے بابر نے اور زوان نے انہوں نے دل جیت لیا ہے لاؤس ٹو ٹری میچیز فور میچیز فارس میچی سے نہیں چل رہے تھے بابر نے بابر نے بہت اچھی پرفارمیس دیا اتنی دیر بعد تو حارس نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا سب نے بہت اچھا ہم اتنا ایکسپیکٹنی سے کار رہے ہیں اتنا ایزی میچ ہوگا جتنا ہم نے بنا دی اگلے میں دیکھیں یہاں تک آگئے ہیں اور اتنی اچھی فارم ہے تو کانسٹینٹ ہم میچ جیت رہے ہیں تو آگے فائنل میں بھی اچھا پرفارم کریں اچھا جی مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ بولنگ میں شہین افریتی اور ادھر سے اب یہ جونسا یہ ٹیک کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ فائنل میں کیا کریں گے انشاءاللہ فائنل میں ہمارے جو باللز ہے انشاءاللہ پہلے 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 پلے میں دنری اکنی سپورٹ آ کرے پینس پاکستان انڈیا پاکستان آج کا میچ کیسا رہا بہت امیزی اس کی بیٹنگ اور بولنگ دیکھنے کا مدھا ہے دیر سے آئے لیکن ترست آئے کتنی دیر سے یہ ایننگ دیو تھی ہے یہ دیو تھی سر پورے بولٹ کف کے ایک بھی میچ میں نہیں چلے لیکن جس میچ میں چلنا تھا وہاں چل گئے نیوزیلینڈ میڈم کیا کہیں گی آج کا میچ کیسا لگا اوہ بیوٹیفل آپ کو دو میچ میں دو میچوں نے ایسے دکھایا ہے پبلک کو آپ کے دو پورے پیسے وصول گئے ہوں گے ہاں پورے ہم ہیں انڈیلز میں سپورٹ پاکستان کو کر رہے ہیں آج اور ہم ہیں انڈیلز میں سپورٹ کریں گے افکورس انڈیا کو ابھی تو سمی فائنل ہے ابھی تو انڈیلز میں ہے نیو نیو نو ہو گا ہو گا مطلب مطلب ہونا چاہیے مطلب ہونا چاہیے مطلب ہونا چاہیے ایک دس پرسند آپ چانس لگا لے اگر انڈیلز جیتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں آپ نے پرسند میچ کیا لگائیں گے ہم کیوں لگائیں گے کہ انڈیلز جیتے یار دس پرسند سوچ لیں کہ اپورٹیز لگا رہے دیکھئے آپ انڈیلز جیتے ہیں آج پرسند ملک کو گیا آج میڈم کس کی ہیلنگ آپ کو زبردست لگیا ہے کس کی بتائیں تو بابر آزم کیسا کہلے بابر آزم کو بہت پسند کیا شہین افریدی کو بہت پسند کیا آپ کا کیا کہنا اس بارے میں آپ ضرور بتائیے گا پاکستان زندہ بارے لگاتے جا رہے ہیں سبز الالی پرچم کے دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان گا وہ جتے گا پاکستان گا جتے گا آج کس کی بیپنگ زبردست لگی ہے بابر آزم اور ازمان دوروں نے بہت اچھا کھیلا ہے اور بہت اچھا کھیلا ہوتا پاکستان کس کی اچھی دیزی بولک شہین شہید حفردی زندہ بار شہین شہید حفردی زندہ بار سبز الالی ناظرین آپ نے سنا شاہیدین ایک ریکٹ کی بات آپ کیا کہیں گے آپ نے ضرور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے